دھان خریدی کینڈروں میں دھان خریدی کی پرکیہ پرابادت ہو رہی ہے دھان خریدی کینڈر میں پروہن بہت دھیمہ ہونے کے کاراں خریدی کینڈروں میں دھان جمع ہونے لگا ہے اسے کینڈروں میں دھان کی خریدی بند کرنی پڑے گی سیج باہر سمیتی پربندھک ویجو تھاکو نے بتایا ہے کہ بوریا کلا اور سیج باہر میں دھان خریدی جاری ہے لیکن دھانی کی کمی کے بعد اب کنڈروں میں دھان رکھنے کی زیادہ جگہ نہیں بچی ہے کیول چالیس پتیشت ہی پروہن ہو رہا ہے اور موٹے دھان کا اٹھاپ بلکل نہیں ہوا ہے دھوپ لگنے سے دھان سوک جاتا ہے دھان خراب ہوگا تو بھی کنچاریوں پر کاروائی ہوگی شاہ سن کو پچھ بھی لکھا گیا ہے لیکن اس پر وچار نہیں کیا گیا اس بار خراب دھانوں کی واپسی بھی نہیں ہوگی اس بھی بادانے کی سلائی کے ساتھ پروہن کرنے پر بھی ذمہ سمیتی پربندہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے پہلے ملیرز پروہن جائے کا بھکتان کرتے تھے وہیں خریدی کینڈ پر موجودہ کسان گوپال کا کہنا ہے کہ 156 کنٹل دھان بیچنا تھا لیکن ابھی تک 80 کنٹل دھان بکھ پایا ہے دھان خریدی کینڈ میں بکری بند ہوتی ہے تو دھان کو منڈی لے کر جائیں گے اور منڈی میں دھان کی بکری نہیں ہوتی ہے تو سوسائیٹی جائیں گے اور وہاں بھی دھان خریدی نہیں کی جاتی ہے تو ہم کوچیاں اور بچولیوں کے پاس جا کر دھان بیچیں گے میرے ہاں تو ابھی باردانہ کی سکتی ٹھیک ہے اور یہاں میرے ہاں دو کنٹرہ ایک بوریا کلہ اور ایک شیج بہا جہاں ہے شیج بہا میں تو پریاد کو باردانہ اور جو جب ہے ہونے کے قرآن خریدی چلو رہے گی بوریا کلہ میں میرے کو دکت ہو سکتی اگلے ہفتے سے کیونکہ دھان اٹھاؤنی ہوں پر آئے تو جہاں کی سکتی بنی ہوئی ہے تو وہاں پر جگہ کی قرآنہ میرے کو دھان خریدی چلو روپنا پڑے گی اب وہاں جائیں گے ماندی یا پھر کوچیاں کو جائیں گے کوچوں کو جائیں گے دلال ہو میرا جو آتے ہیں کوچیاں اور سوسائیٹی جائیں پہلے تو ماندی جائیں گے دیکھیں گے کیا ریٹ دیتے ہیں میرا لگ پھگ ساٹھ اکر کے آس پاس ہے ساٹھ اکر میں لگ پھگ ایک اکر میں پھگا کو انٹر لے رہے ہیں لیکن ابھی اس بار آئیتا ہوا ہے کچھ میڑوں پہ نکالا گیا ہے جمعی لگ پھگ دس پرسنٹ کے آس پاس مہت چھتی